صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اتباس البول یعنی پشاو کا باندھو جانا یا پشاو کا رک رک کرانا اس کی وجوہات علامات اور علاج کے بارے میں بتائیں گے تو اس کی کئی وجوہات ہیں اگر گردے کے اندر پتھری ہو اور وہ چل کر پشاو کی نالی میں آ کر رک جائے تو اس سے بھی پشاو باندھو سکتا ہے یا رک رک کر آنے لگتا ہے سوزا کی وجہ سے نالی کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے جب ورم بڑھ جائے تو سوزش اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اندرونی حصہ تانگ ہو جاتا ہے اور پشاو رک رک کر آنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ درد بھی ہوتی ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا اور گرمی کے وجہ سے بھی پشاو رک رک کر آنے لگتا ہے تو یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گردے کمزور ہو جائیں تو پھر بھی پشاو رک رک کر آنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا پریشر بھی کام ہو جاتا ہے تو اگر ایسی وجوہات سے پشاو رک رک کر آنے لگے تو پھر اس کی ایک ایسی علامت بھی پیدا ہوتے ہیں کہ پشاو کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور بار بار حاجت ہوتی رہتی لیکن پشاو کام مقدار میں آتا ہے یا بند بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک مجرب نسخہ جو ہم اپنے مدب کے اندر بھی اخصر استعمال کراتے رہتے ہیں وہ بہت مجرب ہے اس کے اجزاء ہیں کلمی شورہ دس گرام نشادر ٹھیکری دس گرام ریوند خطائی دس گرام جوخہ دس گرام تخم گاجر دس گرام اجوائن دیسی دس گرام اور گوخرو دس گرام مصری پچاس گرام انسخہ عدویات کا صفوق بنا لیں اور کھانے کے دو گھنٹہ بال ایک چھوٹی چمچ شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں اگر شربت بزوری نہ مجسر ہو تو پھر پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و قلم سے یہ جتنی بھی وجوہات ہیں یا علامات ہیں اس کے استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں دوئے اللہ پاکہ میں ہاتھ قسم کی بیماری سے مفوض فرمائیں موسیقی står